حضرت دھاکہ سے سبا پوچھ رہی ہیں کہ ان کے حضبن کی داڑی جو ہے وہ بہت چھوٹی اور کم بال ہیں تو داڑی کو لمبا کرنے کے لیے کیا پڑھیں گے اچھا عجیب اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سبا بیٹی آپ دھاکہ سے کال کر رہی ہیں بڑا عجیب و غریب سوال کیا ہے بھئی داڑی بڑھ جائے تو کٹوانے کی فکر ہو جاتی لوگوں کو بڑھے نہ تو بڑھانے کی بھئی انسان کسی حال میں خوش نہیں ہیں تو آپ شکر کریں جتنی ہیں اللہ کی طرف سے ہے بس تھوڑی اگر بال ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں تو دیکھو آج تو لوگ داڑیاں بیسے چھوٹی چھوٹی فرنچ داڑی رکھ رہے ہیں ساری موڑا دیاں فرنچ رکھ لیتے ہیں جن کو دیئے وہ کم کر رہے ہیں جن کو نیدیو بڑھانے کے چکر بے ہیں بس اللہ کی مشیعت پہ راضی رہے ہیں کسی قسم کی آپ ٹینچ میں نہ پڑھیں اب ہارمونز کے چکر بے کوئی کیپسول کھانا شروع کر دیں کہ بال آ جائیں یا یہ بہت سے لوگ اس کو شیف کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں ایسی کوئی زورت نہیں اللہ نے ہماری جو اس چکل حصود کی جو ساخت ہے اس ساخت میں جو اللہ نے ہمیں چاہا وہ ایسا بنا دیا قرآن میں اللہ نے کہا اللہ نے بنایا اللہ کی بناوٹ پہ آپ راضی رہیں ناک جیسے بنا دی اس پہ خوش رہیں ہونڈ جیسے بنا دی اس پہ خوش رہیں آج لوگ پلاسٹسک سرجریہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ خرچ کرتے ہیں پیسہ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں چینج کرنے کی چیز تو دل ہے دلوں کو بدلیں دل بدلیں گے تو دنیا بدلے گی اس نگاہ سے آپ دنیا کو دیکھیں گے تو دنیا میں دنیا کا خالق نظر آئے گا دل بدلتے ہیں پھر اسی دنیا میں دنیا کا خالق نظر آتا ہے تو اس کے سامنے جکنے کو دل کرتا ہے اور دنیا آپ کو بالکل ایسے فنہ نظر آتی ہے اب بیک کہیں تو ہیرہ پڑا ہو اب آپ اگر ہیرے پہ نگاہ پڑ جائے تو بیک کو کون دیکھتا ہے آپ کہتے ہیں بیک بڑے کتنا قیمتی ہے آپ تو ہیرے کوئی دیکھیں گے تو جب اس دنیا کہیں تو دنیا کے خالق نظر آئے تو کون پھر دنیا پہ نگاہ ڈالے گا تب ہی جینوں نے دنیا کو دیکھا ان کے دل بدل گئے اور کیوں کہ دنیا کے خالق کو اندر دیکھ رہے تھے اس لئے دل کو بدلیں اور اس لئے وہ اس میں نہ پڑھیں کہ داری چھوٹی اس کو بڑھائیں کیسے تو اس لئے اس کی فکر میں نہ پڑھیں باقی ویسے دعا اللہ سے کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں یہ شاہت اور شوق ہے کہ داری بڑھے تو تیسرا کلمہ کلمہ تمجید یہ گیارہ دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ تین مرتبہ جہو دم کر کے پھیرا کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پوری ایسی جہو بھروی سینے تھی بھری ہوئی داڑی تھی ایسی جہو گنجان داڑی یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما یہ کہہ کے دعا کرتے رہیں اس تمنا پہ بھی اللہ آپ کو عجر عطا فرماتے رہیں گے لیکن اگر نہیں بڑھتی تو پریشان نہ ہو کہ جہاں چہرے کی داڑی کا یہ رخ بدلے اپنے دل کو بدلے دل بدلا انشاءاللہ سب کچھ بدلا بہت خوب حضرت نے یہ جواب آپ نے دیا ہے یہ اس جواب کی ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے اس میں بہت سی قیمتی باتیں بتا دی جو اصل بات ہے آپ نے وہ بتا دی داڑی تو انہوں نے جو پوچھا تھا لیکن جو آپ کا جواب آگیا یہ مجھے توقع تھی کہ آپ ایسے ہی جواب دیں گے اور ماشاءاللہ آپ نے میری امید سے بھی زیادہ اچھے بہت شکریہ آپ کا